نمسکار ساتھیو، this is me Amit Welcome to LearnerHub جہاں آپ سب پڑھتے ہیں Maths, SST, Science جیسے سبجیکٹ ایک دم فری at LearnerHub.com تو دیکھیں بھئی آج کی ویڈیو کا فرسٹ کوشن ہمارے سامنے ہے دیکھیں کیا دیا ہے A survey was conducted by a group of students as a part of their Environment Awareness Program ٹھیک ہے جی چلی بھائی in which they collected the following data regarding the number of plants کچھ number of plants کے regarding انہوں نے ایک data find out کیا ٹھیک ہے جی in 20 houses 20 گھروں کا یہ data ان کے پاس میں ہے جو اس table میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے find the mean number of plants اس میں mean find out اپنے کو کرنا ہے clear ہے جی چلو اب دیکھیں mean نکالنے کے ہمارے پاس میں تین طریقے ہوتے ہیں mean نکالنے کے ہمارے پاس میں تین طریقے ہوتے ہیں پہلا جو way ہے دیکھیں سب سے پہلا تو mean کو denote کس سے کرواتے ہیں بھائی x کے اوپر bar سے کرواتے ہیں یہ چیز آپ note down کر لیں x bar اس کا formula ہوتا ہے ہمارے پاس میں summation یا پھر sigma یا پھر addition بول لیجی یہ جو symbol آپ کے سامنے بنا ہے یا تو اس کو sigma بول لیجی یا پھر summation بول سکتے ہیں ان کا meaning کیا ہوتا ہے واسطہ میں add کرنا ہی ہوتا ہے چلو تو یہ جب اس کا formula ہوتا ہے f dot x upon میں sigma f f سے ہوتا ہے ہمارے پاس میں frequency میں لکھ دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھیں جو خالی x کی value ہے یہ تو ہے mid value mid value of class interval یہ class interval جو ہمارے سامنے یہ دے رکھا یہ group کی form میں جو data دیا ہوا کہ یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے ایسے کر کے اسی کو کیا بولتے ہیں class interval اور نیچے جو دیا ہے number of houses ایسا ایسا frequency ہوتی ہے کہ جو چیز جتنی بار آ رہی ہے وہ اس کی frequency ہوتی ہے چلیے تو اس میں دیکھیں جیسے کہ number of houses یہاں پر دے رکھا ہے اس والے section correct ہے تو دیکھیں اوپر والا جو section ہمارا کیا ہے number of plants یعنی کہ zero سے لے کر دو جہاں ہم کو plants ملے ایسے گھر کتنے تھے ایسے گھر ہو کی frequency کتنی تھی ایک تھی چلیے تو یہ والا جو section اس کو denote کروا دیں گے ہم f سے اب اس کو vertical form میں میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی table آپ کو اپنی کوکوی میں بنانی ہے چلیے جی چلو تو x کی بات ہم لوگ کر رہے تھے x ہوتا ہے mid value of class interval چلیے f آپ لوگ دیکھی چکے ہیں f ہوتا ہے frequency f کیا ہوتا ہے frequency ہوتا ہے summation کا مطلب سبھی کو جوڑ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اور کچھ زیادہ جاننے کو نہیں ہے باقی بچے جو دو اس کے formula وہ آنے والے question میں ہم باری باری سے کر لیں گے ایک بار ٹھیک ہے چلو اب سب سے پہلے تو اس formula میں put کرنے کے لیے ہم کو f dot x یعنی کہ f اور x کی total value چاہیے گی multiply کے ساتھ مہیں correct ہے اور ساتھ میں upon میں چاہیے ہم کو summation of f یعنی کہ frequency جو table یہ دے رکھی ہم کو اس کا total کا sum number of houses ہم کو کتنے دے رکھی ہیں دیکھو اس میں number of houses دیئے ہیں 20 تو بھئی یہاں سے summation of f تو ہمارے پاس میں ہے بٹ f x ہمارے پاس میں بھی نہیں تو سب سے پہلے اب اس table میں ہم کرنے والے ہیں کہ x کی value find out کرنے والے ہیں correct ہے چلو ایک چیز یہاں سے یہ دیکھ لی چیز جیسے یہ جو ہے ایک class ہم کو دے رکھی یہاں پہ چھوٹی value ہے تو اس کو نام دے دیا ہم نے کیا lower limit یہ بڑی value ہے تو اس کو نام دے دیا upper limit چھوٹی تو x کی value جو find out کرواتے ہیں وہ کچھ ایسے کرواتے کہ دونوں limits کو add کروا دو اور divide کروا دو دو سے ٹھیک ہے جی اتنا سا کام ہے اس میں تو یہاں سے ہماری x کی value آ جائے گی correct ہے اب اس class کے لیے x کی value کتنی آئے گی ان دونوں کو جو ہے plus کروا ہے پھر divide کروا دیا دو سے تو یہ کتنا آ جائے گا ایک آ جائے گا ایسا ہی اس میں یہاں آ جائے گا 3 یہاں 5 آ جائے گا ادھر 7 آ جائے گا ان دونوں کو add کروا کے دو سے divide کروایں گے تو ادھر 9 ایسے کر کے آپ سبھی classes کے لیے یہ جو سبھی class دے رکھی ہیں ایسے ایسے کر کے ان کے لیے سبھی x کی value آپ لو find out کروا لیں گے ٹھیک ہے جی چلیے اب دیکھئے اب باری آتی ہے ہماری fx کی multiply کرنے کی ٹھیک ہے تو یہ section ابھی بنا لیتے ہیں fx کا اب ان دونوں کی simply کچھ نہیں کرنا multiply کروا دینی ہے یہ 6 ہو جائے گا یہ 5 اور یہ کتنا 35 ہو جائے گا یہ کتنا 54 یہ 22 یہ 39 اب ان سبھی ہم کو کیا کروانا ہے plus کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہ summation of fx برابر میں کتنا آ جائے گا یہ 162 آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بن گئی آپ کی table complete correct ہے جی چلو اب یہ ساری values نا بس ہم کو formula میں اٹھا کر رکھنی ہے دیکھئے بھئی fx کا multiplication کروانا اور ان سبھی کو کیا plus کروانا کتنا آ گیا 162 آیا اور frequency کا sum کتنا دے رکھا ہے frequency کیا یہاں number of houses ہے question میں دے بھی رکھ ہے نہیں تو آپ plus کر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے 20 ہے چلی بھئی یہ آئے گا 8.1 ٹھیک ہے جی چلو اس میں کیا پوچھ جاتا find the mean number of plant تو یہ کیا ہے ہمارا mean آ چکا ہے mean number of plant یا average number of plant ہر ایک گھر میں next question ہماری screen پر یہ رہا consider the following distribution of daily wages daily wages के بارے میں یہاں پہ بات کر رہے daily کتنا مزدوری ملتی ہے ٹھیک ہے کس کو workers کو workers کی سنکھیا ہم کو دے رکھ total 50 یعنی کہ یہ کیا ہوگی ہماری total frequency ٹھیک ہے بھائی چلو of a factory ٹھیک ہے یہ table ہمیں ہم کو دی گئی ہے اب بتانا کیا ہے اس میں mean find out find the mean daily wages of workers of factory by using the appropriate method correct ہے یہ table میں یہ data میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھ رکھا ہے ٹھیک جی first جو اس کا formula تھا mean نکالنے total ہمارے پاس میں 3 formula تھی first دیکھ چکے جس کا نام تھا direct method ٹھیک اب یہ کوشن ہم کرنے والے assumed mean method سے جو کہ ہمارا second formula ہے یہ دیکھیں بھائی اس بار ہم mean نکالیں گے assumed بیچ میں ادھر یہاں پہ a کیا ہوتا ہے دیکھو a کو لکھتے ہیں assumed mean ٹھیک ہے اور d کیا ہوتا ہے d ہوتا ہے x minus a یہ assumed mean کیا چیز ہے کیسے آتا ہے ابھی میں اس کو بتاؤ گا ٹھیک ہے اور x ہم last question میں بھی دیکھ چکے x کیا میڈ ویلی ہوتی ہے کس کی class interval کی چلو تو اپنے question کی طرف چلتے ہیں دیکھیں بھئی formula کے لئے ہم کو سب سے پہلے a چاہیے ہوگا اس سے پہلے x ہم کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے x find out کرواتے ہیں 500 ہے 520 ہے دونوں کو plus کریں 2 سے کروا دیں گے کتنا آجائے گا 510 ہمارے پاس آجائے گا یہاں کتنا آجائے 530 550 570 590 ٹھیک ہے یہ ساری values ہمارے پاس x کی آ چکی ہے اب اس کے بعد دیکھیں d انہوں نے لکھا ہوا ہے d d کیا ہوتا x minus a a a اس میں سے ہم کو نکال a کیسے نکال یہ جو values آئی ہے نا کس کی x کی یہ values آئی ہے اس میں سے کوئی سی value ہم چوز کر سکتے ہیں اس کو مان سکتے کہ یہ a ہے ٹھیک ہے زیادہ appropriate تب رہے گا اگر آپ کوئی بیچ کی value ایک اٹھا لیں یہاں سے تھوڑا سا calculation کا part ہمارا easy ہو جائے گا چھلو مان لیتے کہ یہ a value ہے ہماری a value کتنی مان ہم نے 5 50 اب دیکھئے اس نے بتایا کہ d is equal to x minus a x کی ساری value 0 اب اس والی section کے لیے 510 میں سے یہ minus کریں گے تو کتنا آئے گا minus 40 آج گا آئے اس میں سے minus کروائیں گے تو کتنا آ جائے گا minus 20 آ جائے گا پھر یہ 0 ہے ادھر plus 20 یہاں plus 40 آئے کے نہیں چلیے بھئی اب یہاں پر last part جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ f اور d کی کروانی ہے multiply دیکھئے یہ رہ f اور یہاں پر اس کی multiply کروائی 480 ہو گیا 14 2 28 یہ 0 آ جائے گا در سے 120 plus اور یہ 400 ٹھیک ہے جی چلیے ان کو ان کو پلس کروائی کتنا 600 اور یہ 160 یعنی کہ minus کے 700 60 تو یہ آ گئے اور پلس میں یہ کتنا آ جائے گا 520 آ جائے گا تو 520 یہاں سے ہمارا آ چکا ہے 0 اور یہ کتنا 4 بچے گا اور یہ 240 وہ بھی minus کا f اور d کا جو summation ہمارے پاس آیا وہ کتنا آیا minus 240 ٹھیک ہے دیکھیں ساری values اب ہمارے پاس میں آ چکی ہیں اگر ساری values آ گئی ہیں تو اس کو formula کے اندر put کرواتے ہیں 45 2 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا آ چکا ہے کیا آگ یہ آ گیا ہے mean ٹھیک ہے جی چلو تو اسی کے ساتھ یہ question ہوتا ہے ہمارا finish تو دیکھیں next question ہماری screen پر یہ رہا دیکھیں کیا دیا ہے the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality ٹھیک ہے the mean pocket allowance is rupees 18 mean اس بار ہم کو دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے find the missing frequency f یہ کچھ j خرچ کا daily pocket allowance ہم کو ملتا ہے خرچہ کرنے کے لیے اس کا data ہم دے رکھا ہے mean اس بار دے دیا ہے اور f پوچھ لیا ایک frequency یہاں پر missing ہے یہی ہم find out کروانی ہے ٹھیک ہے چلیے تو اس question کو easily ہم direct method solve کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں values چھوٹی ہیں جہاں جہاں values چھوٹی دے دی جائے وہاں direct method کا استعمال آپ کر سکتے کر چلو تو آپ دیکھیں یہاں سے سب سے پہلے تو x کی value ہم find out کر لیتے x کی ہوتا plus interval کی mid value ٹھیک ہے چلیے اس کی mid value کیا ہو جائے 12 یہ 14 16 18 20 22 24 ٹھیک ہے جی دیکھو اب direct method کے لیے ہمارے پاس میں formula ہوتا ہے summation of f into x upon summation of f یہ تو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کا پلس کر لیتے ہیں اس کا پلس کتنا آئے گا دیکھیں 7 اور 6 13 اور 9 22 اور 13 کتنے 22 32 32 35 40 44 f plus 44 یہ تو total آ چکا ہے ہمارے پاس frequency والے section کا ٹھیک summation of f کتنا آیا 44 آ چکا ہے x bar ہم کو دہی رکھا ہے 110 20 place پر کتنا آ جائے گا یہ u آ جائے گا اس bar u کیا ہوتا ہے اب ہی بتاتے ہیں into میں آ جائے h h to ہوتا size of class size بول لیجی یا gap بول لیجی ٹھیک kona بس divide کروا دینا کس h سے تو value کس کی آ جائے گی u کی value آ جائے گی ٹھیک ہے چلو اب یہاں سے باری باری سے values اپنی نکالنی start کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی چلیے دیکھو جی تو سب سے پہلے تو اس کا f summation دیکھ لیتے ٹھیک f summation کی اگر بات کریں تو یہ کتنا 6 اور 3 9 اور 8 یہ 17 اور 7 24 اور 28 اور یہ 30 اور یہاں پر total women ہم کو 30 دے بھی رکھیں اس میں starting کوشن میں دے بھی رکھیں بھئی ٹھیک ہے 30 women سے تو sigma f کی value آ چکی ہے 30 اب x کی value نکالتے 65 اور 68 ان کو plus کریں گے divide by 2 سے کروا دیں گے mid values ان کے بیچ کی آ جائے 66.5 یہ 69.5 یہ 72.5 75.5 یہ کتنا آئے 78.5 یہ 81.5 یہاں سے 84.5 ٹھیک ہے بھئی چلو اچھے class interval اور x کی جو values آتی ان کے gap میں بھی same difference رہتا دیکھئے یہاں سے ان کے بیچ میں difference کتنا 3 کا رہا ہے اور جو mid values آئی ان کے بیچ میں بھی آپ دیکھنے میں آئیں گے کہ 3 کا difference ہے چلو اب u کی value نکال لیتے ہیں u ہم نے کیسے find out کر رہا تھا u بتا تھا d upon h اور d کیا ہوتا x minus a تو یہاں سے سب سے پہلا a جو ہے ہم مان لیتے ہیں کتنا x کی values ہماری آئی ہے اس میں کوئی بھی ایک values لے لی ہے most probable آپ کو کوشش چلو بیچ کی قریب ہم کو value مان کے اس میں چلنی ہے اس سے ہوگا کیا کہ calculation تھوڑی سی easy ہو جائے اور زیادہ کچھ نہیں ہے a ہم نے کتنا مانا 75.5 اب اس کے بعد میں x minus a جب کروائیں گے یہ x کی ساری values ہے first والے part کے لیے x minus a کروائی تو کتنا آیا دیکھیں یہ یہ آئے گا ہمارا کتنا 6 اور یہ 9 آ جائے گا 9 یہاں سے یہ آ رہا ہے اور upon میں کتنا ہے h 3 ہے ساتھ میں h کی values بھی لکھ دیتے ہیں 3 ہے تو ادھر دیکھیں کتنا آ جائے گا یہ minus 3 یہ minus 2 آ جائے یہ minus یہ u کی values find out اب ہو چکی ہے اب اس کے بعد f dot u ہم کروانا f u k multiply کروانا دیجئے minus 6 8 minus 3 0 7 4 2 8 3 2 6 ان کو plus کروانا ہے ٹھیک ہے ان سب یہ جب plus کروائیں گے یہ minus 6 plus 6 minus 8 اور یہ یہاں سے آ جائے گا plus 4 ٹھیک ہے بھائی چلو اب دیکھیں ساری values ہمارے پاس میں بس سیدھا question میں formula کے اندر اٹھا کے رکھنی ہے ٹھیک ہے a plus میں sigma f u u ہے بچھو یہ ٹھیک ہے into h a k place پر کتنا ہے 75.5 plus میں f dot u کا summation کتنا آیا ہے 4 آیا ہے ہمارے پاس میں upon میں یہ کیا ہے summation of f یہ 30 ہے into 3 3 دیا ہوا ہے یہ 10 times آئے گا اور یہ بچ جائے گا ادھر سے plus 4 upon 10 4 10 یہ 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 بچ رہا ہے 0.4 ہو جائے گا دیکھیں Vendors کچھ فل بیچ دکاندار تھے ور selling mangoes ٹھیک ہے mangoes بیچ رہے تھے kept in packing boxes packing boxes کے اندر mangoes تھے these boxes contained varying number of mangoes ہر boxes کے اندر الگ پرکار کے جو ہے مطلب numbers میں الگ الگ numbers میں different mangoes اس میں رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes ٹھیک ہے جی چلو دیکھیں بھائی جیسے آپ یہاں table میں دیکھی سکتے 50 سے لے کے 52 number of mangoes ایسے boxes ان کی frequency کتنی تھی 15 تھی کہ 15 boxes ایسے تھے ہمارے پاس میں جس کے اندر 50 سے لے کے 52 mangoes تھے ایسے یہ سب بھی دی ہو ہیں ٹھیک ہے ان کی table میں نے آپ کے لئے بنا دی ہے اب یہاں سے notice کرنے والے چیز یہ ہے یہ class intervals ہم دے رکھے نا یہ continuous نہیں یعنی کے بیچ میں gap ہے ٹھیک ہے اب اس gap کو fill کرنے کے لئے آپ کوئی بھی دو class intervals اٹھا سکتے ہیں starting کے دو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی چلو اب دیکھیں یہ gap کو fill کرنے کے لئے ان کو دوسرے class interval کی lower limit ان دونوں کو دیکھیں ان کے بیچ میں gap کتنا ہے ان کے بیچ میں gap آیا 1 کا बھئی 1 زیادہ ہے न यह चलिए अब इस 1 को divide कर 2 से मतलब कि आदा आदा बाट दे 2 gap अगर यहा पे अभी देखिए यह कितना 0.5 आ गया अब यह 0.5 जो है ना इन सभी class intervals के अंदर इसको distribute कुछ ऐसे करना है कि हर एक class interval की lower limit में माइनस करवा देना है 0.5 और upper limit के अंदर plus करवा देना है 0.5 उससे होगा यह कि यह class interval हमारी कैसी बन जाएगी एक continuous form में बन जाएगी चिक चलो frequency यहाँ पर हमको यह already दे ही रखिए इसका plus करवाए तो यह आ जाएगा हमारा 335 45 और यह 50 60 ठीक है यह आजाएगा 400 frequency का sum हमारे पास में आ चुका है ठीक है अब बारी है x की x निकाल नाम सभी जानते देखिए बई इनके बीच का क्या करवना है इनका midpoint mid value इनकी ठीक है mid values कैसे निकालते दोनों को plus की जी divide by 2 से करवा दी तो जब ऐसा करेंगे तो इधर आजाएगा 51 और यहा से आने वाला 54 यहा से कितना 57 इधर से कितना आएगा इधर से आजाएगा हमारे पास 60 यहा से 63 इन intervals के बीच में जितना gap इनके बीच में भी आ ठीक है 3 3 3 3 सभी के बीच में 3 गई चलो U कैसे find out करते थे अपन X minus A upon H H कितना यहाप इनके बीच में difference है 3 तो H की value 3 हो जाएगी अब A की value हम क्या माने A मान लेते है 57 ठीक है मतलब ज्यादा तर आपको बीच हम लिख सकते है 57 अब देखिए X minus A X की ही सारी values A हमने इसको माना हुआ X minus A करवाएंगे कितना आ जाएगा 6 बचेगा divide किससे करवाएंगे H से H कि value 3 है तो यह आ जाएगा हमारे पास में minus का 2 यह minus 1 बचेगा यह 0 बचेगा यह plus 1 और यह plus 2 ठीक है जी चलो अब frequency की और इसकी multiply यहाँ पर करवा देते है यह minus 30 और यह minus का 110 यह 0 यहाँ से और 115 और यह 50 ठीक है चलिए भाई यह कितना आजाएगा देखो इदर से इसको इदर लिख लेते है यहाँ से 140 तो minus का और यह कितना आएगा देखो 150 60 65 65 यह plus ठीक है 25 हमारा यहाँ पर यह आजाता है प्लस का 25 एफ और यू का समेशन ठीक है भाई चलो अब फोमली के अंदर इसको पूट करवा देते हैं जी ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू में एच ठीक है जी चलिए भाई ए हमने अब उन में एफ कितना है एफ है हमारे पास में फ्रिक्वेंसी जो की दे रखा हमको 400 इंटू में कितना ये 3 है है कि नहीं चलिए वह ये 57 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 25 के 75 इसको हम लिख लेते हैं कुछ देर के लिए 4 इंटू में 100 ठीक है अब 4 से जब इसको काटेंगे न 4 वन्जा 4 और ये कितना बचेगा हमारा 3 35 4 32 ठीक है 32 बचेगा और 35 है कितना 3 और 4 28 तो यहां से ये बचेगा हमारे पास 18.7 अपोन में 100 जब 100 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये बच जाएगा दो पॉइंट इदर खिसक जाएगा ये आचुका है हमारा मीन करेक्ट है 57.18 तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ तो देखे बई नेक्स्ट कोशन हमारी suitable method अब देखिए इस table के अंदर जो भी data दे रखा है वो ये दिया हूँ कि daily expenditure कितना होता है food के उपर और कितनी families का 25 families का यहाँ पर दे रखा है तो जो भी method आपको इसमें ठीक लगे उससे आप इसे कर सकते हैं ये वाला question हम करने वाले है assumed mean वाले method से ठीक है जी table आप लोगों के लिए मैंने prepare कर रखी है f टोटल हमको दे रखा है 25 ठीक है यहाँ से निकालेंगे x x क्या होता है class interval के बीच की value ठीक है इसके बीच की value कैसे निकालते है 275 और ये 325 ठीक है भाई चलिए d की value कैसे निकालते है x minus a x की तो सारी values ये दे ही रखे है a की value हमको नहीं पता तो मान लेते हैं choose कर लेते हैं ये वाली value ठीक है तो a हमले जो है लिखा 222 ठीक है जी चलो अब यहाँ से देखे x minus a आ जाएगा इदर minus का 100 ये आ चुका है और ये कितना है इससे minus का 50 यहाँ 0 और ये plus का 50 और ये plus का कितना 100 ठीक बात है जी चलो f और d निकाल लेते हैं भाई अब f ये रह और d की value ये रही minus का 400 तो ये हो गया और ये minus का 250 यहाँ हो गया ठीक है ये तो 0 है और ये कितना 100 हो गया है भाई और ये हो चुका है 200 तो भाई ये कितना आया 650 वो भी minus का अ प्लस में कितना है ये 300 है तो यहाँ से ये आ जाएगा minus का 350 ठीक बात चलो अब x की जो value है x bar यानि के mean यहाँ ज़रा एक बार formula लिख लेते हैं ठीक है जी a हमने मान रखा है 225 ये minus इसलिए आ जाए क्योंकि ये देखो minus में आया हुई f already का summation 350 और upon में f कितना है हमारा 25 है correct है भाई चलो तो ये कितना हो जाएगा देखो 25 एकम 25 और यहाँ कितना 10 और 100 हो जाएगा और 25 हो कि 100 ठीक है जी इधर अभी बच जाएगा हमारा 4 और ये 211 211 क्या आ चुका है हमारा ये आ चुका है हमारा खर्चा रुपीज के अंदर यानि कि mean हर एक family का mean निकल चुका है कि 211 रुपे per head जो है मतलब per family के हिसाब से खर्च होता है correct है चलो तो इस question में इतना ही next question की तरफ चलते हैं तो देखे भई next question है हमारी screen पर ये रहा देखे to find out the concentration of SO2 in the air ठीक है भई air के अंदर हमको क्या करना है concentration find out करने किसकी SO2 की SO2 क्या होता है sulfur dioxide ठीक है जे in parts per million PPM के अंदर the data was collected for 30 localities 30 जगा उसे वो data उठाया गया था in a certain city and is presented below ठीक है इस table के अंदर मुझे हमको जो है दिया हुआ था इसको आगे तक थोड़ा मैंने extend करवा दिया है ठीक है जो जो values हमको निकाल लिए find the mean concentration mean अपने को find out यहाँ पे करवाना है of SO2 in the air अब देखे अब देखे फटा फट से यहाँ पे x की value find out करवा देते है correct है देखे भई इनके बीच में अंतर कितना है या फिर सिधा सिधा एक चीज़ यह देख लो इधर कर देते हैं भई दोनों को plus किया divide 2 से करवा दिया 0.04 upon 2 काटा तो यह आ जाएगा 0.02 ठीक है जी चलो तो यहाँ लिख देते हैं भई 0.02 तो आ गया यह और यह आ जाएगा 0.06 0.00 0 तो नहीं इदर 10 आएगा यह तो ठीक है 10 आ जाएगा इदर से और यहाँ से कितना आएगा 0.14 इदर से 18 आ जाएगा اور 0 point ادھر سے کتنا آئے گا یہ 22 آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور frequency کا total اپنے کو دے رکھا ہے کتنا total اس نے اٹھایا ہے 30 localities سے تو ادھر لکھ دو 30 clear اتنا چلو اب f اور x کی multiply کروا دیجئے 0.08 تو یہ ہو جائے گا 54 54 اور یہ 0.90 چلو جی یہ 0 ہے بچھو ٹھیک ہے 4 اور یہ 16 جو کہ 56 38 دنی 36 اور یہ 22 44 جب اس کا پلس کریں گے نا بچھو آپ سبھی یہاں سے آنے والا ہے آپ کے پاس میں 2.96 correct ہے چلو اب دیکھیں direct method کے حساب سے x bar کیا ہوتا تھا ہمارا summation of f x upon میں sigma f f x کا جو ہے sigma کتنا آیا ہے total sum اس کا 2.96 اور یہ f کی value کتنی تھی total جو f تھا وہ 30 تھا ہمارے پاس میں اس کو solve کرنا تو approximate value اس کی 0.99 آ جائے گی ٹھیک ہے چلو تو اس question میں اتنا ہی تھا next question کی طرف چلتے ہیں تو دیکھیں بھئی next question ہماری screen پر ہے دیکھیں کیا دیا ہے a class teacher has the following absentee record دیکھیں جو بچے absent ہوئے تھے ان کو absentee بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جو absent ہوئے تھے ان کا record ہے اور کتنے کا 40 students کا record ان کے پاس میں ہے of a class for the whole term پوری term کی وہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے find the mean number of days a student was absent ایک mean number ہم کو calculate کرنا ہے ٹھیک ہے کتنے دن وہ بچہ absent رہا تھا دیکھو جی یہ table آپ کو دے رکھئے میں نے اس form میں اس کو لکھ لیا correct ہے class interval یہ رہا frequency فٹ وٹ سے اس کو solve کروا دیتے ہیں دیکھو جی x کی value ہو کر دیکھتے ہیں تو 0 سے لے کے 6 ان کا plus کروایا by 2 کروایا کتنا آ جائے گا ادھر سے 3 آ گیا 6 ہے اور یہ 10 ہے کتنا آ جائے گا یہاں سے 8 آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پر difference class interval کا same نہیں دیا تو اس سے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بیٹ یہ continuous ہماری series دے رکھی ٹھیک ہے چلیے بھائی اس کا کتنا آ جائے گا یہ 12 آ جائے گا اور یہ 16 یہاں سے اس کا آ جائے گا 24 اور یہ پانچ اٹھائیس اور پانچ تینتیس 33 یہ آ گیا اور یہ آئے گا 39 ٹھیک ہے بھائی چلو یہ 33 اور یہ 80 ہو جائے گا 12 14 1 اور یہ 12 84 64 64 64 99 اور یہ 39 اس پورے کا سم آ جائے گا 4 99 ٹھیک ہے چلو اور frequency ہم کو دہی رکھے 40 کیونکہ total student کتنی بات ہو رکھے 40 student بتائے گئے ہیں اب یہاں سے mean نکال دیتے بھائی فٹا فٹ سے sigma fx upon f ہے بچھو یہ ٹھیک ہے fx کا total کتنا رکھا دیکھو 4 99 ہے اور یہ f کی value کتنی ہے 4 ہے 49 point 9 ہو جائے گی 10 سے جب اس کو divide کروا دیں 4 سے divide کر رواتے ہیں کتنا آئے گا دیکھو 4 ones are 4 4 2 are 1 بچے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس میں 19 بچے گا ٹھیک ہے 19 یہاں سے یہ ہو جائے گا 4 ٹھیک ہے 3 اور 7 تو mean days جو آئے جو آئے ہیں وہ یہ آ چکے ٹھیک ہے چلو بھئی تو اسی کے ساتھ یہ question ہمارا قتم ہوتا ہے آج کی ویڈیو کا last question ہمارے سامنے ہے چلیے solve کرتے ان سے دیکھیں the following table gives the literacy rate ٹھیک ہے in percentage literacy rate ہم کو یہاں پر دیا یعنی کہ ساکھ شرطہ پرتیشت یعنی کہ کتنے لوگ وہاں پر پڑے لکھے ہیں over 35 cities find the mean literacy rate mean find out کر مانا ہے ٹھیک ہے table کو کچھ ہم نے ایسے لکھ لیا ہے अब फट फट से यहां पे x की value calculate करते x की value calculate करें यहां से आ जाएगा 50 इधर से 60 आने वाला है 70 80 इधर 90 आ जाएगा clear है बाई चलो अब इसकी multiply करवा दो यह कौन बताईए भई यह method है direct method correct चलो ठीक है यह 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 से 0 7 4 11 7 18 18 और 5 0 भई 18 और 5 यह से 23 2 3 9 और 7 16 6 22 24 चलो जे अब यहाँ से mean जो है direct method से निकाल लो फटाफट से fx का सम कितना आया है 24 30 और f की जो value है वो है हमारे पास में 35 35 से जब इसको काटेंगे 5 35 5 20 43 5 48 43 35 36 ठीक है भई यह कितना आ जाएगा 7 42 कितना बचे 66 7 63 और यह कितना बचा 3 बचा 7 28 यह लो भई mean हमारा आ चुका है 69 4 ठीक है 35 सिटी का जो mean आया है मनलब कि average percentage में वो कितना के साथ आज की वीडियो के सारे question समापत होते हैं मिलते हैं आप से next वीडियो के अंदर तब तक के लिए पढ़ते रहिए learn hub से क्योंकि learn hub free है पर best है